موسیقی موسیقی پرم ستکار یوگ بہت ہی پیارے جو جارو کسان دوستو میرے نوجوان ویر میرے ستکار یوگ پہنا فتے پروان کرے ہو واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتے بہت ساریاں گلہ نوجوان کہکے گئے نے شاید میرا خیالہ کالدہ تشیق سوچنا ساریاں تک پہنچ گئے ہو یا جڑے ویر کوئی فیس بک ورسپ نہیں چلوں دے انہوں اس گلدہ پتا بھی نہ لگیا ہو بڑا دکھ ہویا ہے کچھ گلہ اجینیاں ہو رہی ہیں کہ جیڑا میڈیا ہے میڈیا نوں لوگ تانتر دا ایک بڑا تھم منیا گیا ہے کہ لوگ تانتر ٹکیا ہی میڈیا دے سرتے ہندہ ہے کل جیڑا جیڑا اصل ڈیوٹی ہے میڈیا دی میڈیا دی اصل ڈیوٹی ہندی ہے سچائی نوں لوگاں دے سامنے رکھنا اگر سرکار گلت ہے تا سرکار دی گلتی نوں لنگیاں کر کے پبلک دے سامنے رکھنا تے سرکار دے ہوتے سوال کرنے اگر کہتے ساڑھے وچ کوئی کمی ہے ساڑھے وچ کوئی کمی ہے تا ساڑھے کمی نوں ساڑھے راہیں گلت بات کر دیا ساڑھے وچ چول جا کے تو آڑے سامنے رکھنا اے میڈیا دا اصل ڈیوٹی ہے پر او سا پترکار دے کلو جس ویلے نوجوانہ نے پھڑیا اوہ دھونا دی کیمرہ مین دی تے اوہ پترکار دی جدو آپ سوچ موبائل چیٹ دے ہوتے گل بات ہوئی ہے اوہ گل بات بڑی عجیب قسم دی ہے اکتہ بار بار انہوں ایک اہاں جا رہے ہے کہ تسی قبر اوٹھوں کرنا ہے جتھے جگہ کھالی پہ ہی ہووے لوکان دی پیڑ نہیں بکھاؤنی اے گل تے جور لگ رہے ہیں دوسری گل اے اس گل دے ہوتے بھی انہوں نے انہوں نے تین بار گل ہوئی چار بار کہ کانڈ کر کے نکل جو اے بڑی عجیب گل ہے تے بڑی خطرناک گل ہے جے کر میڈیا بھلو میڈیا دے کرمیاں بھلو جہیں گلہ ہونا تا بڑا دکھا ہے کہ دیش دے لوگ جیڑے اندولن کردے نے جیڑے آواز اٹھاؤدے نے انہوں نے کی بنے گا کنہ چر ساڑے دیش دا لوگ تنتر بچیا رہے گا جے کر ساڑا میڈیا ہے ہو جی رول ادا کرنے لگے گا بہت دن پہلا ایک باری راجیل صاحب نے ایسے سٹیج تو اگل کہی سی میرا گھیال ہے دو ٹائم انہیں پہلا کہ سانو ایس میڈیا دے کھلاب تے کل جیسے بھیلے وہ پترکار پھڑے گئے نے انہوں نے گلدے بچوں بہت کچھ جیدوں نکل کے باہر آیا تھے تسی میرا خیالہ سنیاں ہوئے گا پریس کانفرنس کیتی گئی اسے بھیلے پترکار سدے گئے تو ساڑے پریس دے سامنے جو گلہ مننے نے تسی سنیاں ہون گیا بہت سارے نے سن لیاں ہون گیا تا میرے دوستو ہون لوڈ ایس گلدی ہے کہ ٹھیک ہے اے جیڑا اندولن آسی محسوس کردیں آسی سمیں دے آئیں کہ اندولن چل دے دے بچ ایک تھا تے ستھرتا ہون دی ہون دی ہے آج جیسی اوہ ستھرتا تے پڑھاتے ہیں پنڈان دے بچ جیس طرح متے پہ رہے نے تے جیس طرح لوگ کا دا آن جان دا رجان بنے ہیں جننے کا آدمی ہیں نال تال میل ہویا جننے کا نال ملاکاتہ ہونیا ہیں سارے بلوں ایک لارہی ہیں کہ اسی داس آدمی ہونے ہیں اسی آٹھ آدمی آف دے پینڈچوں ہونے ہیں جا اسی بارہ پندرہ آدمی آف دے پینڈچوں ہونے ہیں تیو ایک کا ہفتہ رہنے ہیں یا داشدن رہنے ہیں یا دس دنا دے بااد نماز آدھا گروپ پینڈچوں ہونے آجان دا ہے تے پہلا آڑا گروپ جا کے آف دا کم سام لیندہ ہے یہ ٹھیک آپ سارے کھیتی کرن والے ہیں ایک کم سامن ہے سامن دی لوڑا ہے سامنے بینا نئی سارنا اور ٹین بہت سونا بنیا ہویا ہے تے ایک اندولن دی ستھرتا بنی ہوئی آئے ستھاں تے اے کوئی اے دے تے مایوس ہون والی گل نی اے باننی سی جمیں کم دی روت نیڑے آئے گی اے نو اپنو سٹیبل کرنا پہنا اے ستھرتا نو بنا کے رکھن دی لوڑا ہے آب دے اپنو کم بھی سارے نے کرنے نے تے نال دی نال اس اندولن نو بھی ستھر بنا کے چلن دی لوڑا پر میں ایک بینٹی کرنا جیڑی کل علی کٹنا ہوئی آئے اے دے تو میں نو آئے محسوس ہوئے کہ اپا تھوڑی جی ایک حملہ ایس طرح دا ماریے کہ جیڑی یہ نیگٹیوٹی بھلاون دیا کوشش کر رہے ہیں میڈیا کے کسانے تو چلے گئے اے دے بچہ سفلتا نا مل سکے میڈیا نو آئے دن میں پہلا بھی گل کر کے گیا سی گا کہ بیجے پی دا جیڑا گراف ہے وہ تھلے نو جا رہے ہیں ایک باری بیجے پی ہنسلا پھڑ گی سی کہ ایسی آب دی چال آب دی شاترانہ ٹانگ دے نل کی کھیڑی کھیڑ دے بچہ شاید سفل ہو جانگے پر تنوا دیا پھر میں دوبارہ توہڑا سارے آندا پنجاب والی آندا جننا نے انہا سمیاج بھی اندولن ڈولن نے دیتا تیر اندولن دے بچ جچے رہے ہو تے نال دی نال ساڑے بار لے جلے سوبے نے جویں حریانہ, یوپی, راجستان, مدھ پردیش اتھو تک کہ مہاراشتر کیرلا تک دے بھی کسان ساڑے بچ آ رہے ہیں انہا سارے آندا تنواد کر دیا کہ جننا نے مر دوبارہ مورچہ نو پھر سنبھالیا اور مورچہ دن بدن اوپر نو جا رہے ہیں تا میری بینتی ہے میرے دوستو اس لڑائی نو جتن دے لئی جمیں سرکار نے میڈیا لے بھی ساڑے تے سوال کر دے نہیں کی کہن دے ہے کہ جی ڈیڈ لوگ بنیا ہویا سرکار گلبات لی تیار نہیں ہو رہی گلبات کرنی رہی اکتہ پیارے اور ڈیڈ لوگ دا کارنے بھی ہے کہ اسی بار بارے گل کہی ہے سرکار نو کہ جننا چر ساڑے نوجمان ساڑے ویر جڑے کسان جیلنچ بند نے او جننا چر باہر نہیں کر دی سرکار اننا چر گلبات دی کوئی تکڑی بن دی تا ایک ڈیڈ لوگ دا یہ بھی کارن ہے سرکار نو ایک بہنہ ہے کہ تُسی کہہ رہے ہوں بنا نو بار کڑو پھیر اسی کرانگے تے او دے تے سرکار حجے مطلب تیار نہیں ہو رہی یہ بھی ایک ڈیڈ لوگ دا بہنہ سرکار بنا سک دی ہے لیکن ساڑیوں لوڑ ہے ساڑے پٹیشٹ دی ساڑے ترنے دی ساڑے اندولن دی لوڑ ہے کیونکہ جڑے بڑے ارادے دے نال آج جڑے تُسیئے تھے بیٹھے ہو او جس ارادے دے نال بیٹھ کے اندولن لڑ رہے ہو اندولن دے بچو ہکڑا کے بیٹھے ہو ہر آدمی ایک کوئی ارادے دا نہیں ہندہ پروار دے بچ دو پائی ہندے ہیں ایک بڑا سخت ارادے رکھ دا ہے ایک تھوڑے نرم رکھ دا ہندہ ہے تو ساڑے مندی ایک کے پاہونا سی کہ ساڑے او پریوار اداس نہ ہون جنہاں پریواران دے بچے جنہاں پریواران دے میمبر جیل دے بچ چلے گئے سب تو پہلا جو روز گلتیں لائے جاوے اندولن جے کر اسی سوچ گئے کہ پھٹا پھٹا آج کوئی پروگرام دے گئے تے تاں کھونی اسی سبھل ہو جانگے پرسو پھر کوئی پروگرام دے دیئے تاں کھونی سبھل ہو جانگے میں بہت باری یہ بہنتی کر چکے ہیں کہ اے اندولن ایڈی شیطی سرکار چکڑن والی نہیں اے اندولن بہت تکڑے ہو گئے تے دلد ارادے نہ لڑنا پہنے اے چھوٹا جا اندولن نہیں ہے میں چھوٹی جی کر لے دے بچے تو ہنو ایڈ کر دیا دے گل سمجھ لیو بھی یہ کڑھا تکڑا اندولن آدے کی دینا لڑ رہے ہوں اے س اندولن دا مڈ تین قنون ہے تین قنون ساڑھی لڑائی دا مڈ ہے تے اگے بھی بلاریاں نے شہ دے گل دسی ہے تے میں بھی ایک دو باری گل کر کے گیاں کہ تین قنون آئے کتھوں ہیں جنہ نے ساتھیاں نے ویرہ نے پڑیا گیٹا تے گیٹ دا جڑا بارما دیا ہے او دے بچے درج ہے کہ ہر حالت دے بچے کسان نو دتی جا رہی سہولت چاہیو سبسٹی ہے چاہیو ایم بیس پی ہے اے دینی پارت سرکار بند کرے یہ ہے گیٹ دے بچے لکھیا ہن سمجھو بھی گیٹ لگو کی میں ہندے دے لے گیٹ دے سین کی میں ہندے دے جس بھیلے گیٹ دا کھڑا پارت سرکار کو لے آیا مطروں اوہ سو بھیلے ایس پی شکلا ناندہ بڑی امپورٹنٹ گل دسن لگیا ہے سنیوں جے کتھے طاقت کتھے کھڑی ہے تے اے جڑی کا قنون دیا تارا کتھے جڑ دیا ہے تے کیوں لڑائی بڑی ہے تے کیوں اکھی ہے جیڑا گیٹ اے کچھ لے کے آ رہا سی ایس پی شکلا ناندہ سڑھا پرینسپل سیکٹری اوہ اے کہندہ ہے پارت سرکار نو کہ اے کھڑڑا پارت لی بہت کاتک کا خطرناک ہے سنوے دے میمبر نوی بڑنا چاہی دا ایمپیاں دی کمیٹی بنی تے ایمپیاں دی کمیٹی نوی بھی فیصلہ دیتا کہ سنوے دے میمبر نوی بڑنا چاہی دا اے ساڑے دیش لی کاتک ہے تے اس تو اگے جا کے کی ہویا ہے ورڈ بینک تو پارت سرکار نو ایک چٹھی یوں دی ہے پارت سرکار نو اوہ اس چٹھی جو لکھیا جندہ ہے کہ ایس پی شکلا نو ترنت اس پدوی تو ہٹایا جائے اور اے دی تھاندے ہوتے انمر الہودہ نو لائیا جاوے میرے دوستو ایس پی شکلا پارت دی رکھی کر رہے ہا سی کہ سنوے دے میمبر نوی بڑنا چاہی دا سنوے ایس جالچ پھسند تو اے س پی شکلا بچا رہے ہا سی سمجھا رہی ہے گلدی سارے نو سمجھا رہی ہے نا تے اوہ اس ویقتی نو ہٹاون بھاس تے ورڈ بینک تو چٹھی یوں دی ہے تے پارت سرکار دے اندر اے س پی شکلا نو اوہ اس پدوی تو ہٹا کے انمر الہودہ نو لائیا جاوے تا سمجھ لیو سمجھ لیو لڑائی کی دن آلائے سمجھ آگی میری گلدی کیوں بھی دوستو اور اوہ آدمی جیڑا تو اڈی رکھی کر رہے ہیں شتری بن کے اوہ اس آدمی نو اس پدوی تو ہٹایا گیا انمر الہودہ نو اس تھاں تے لائیا گیا اور انہوں نے آکے اگے سرکار بنی نرسی ماراؤ جی دی اوہ سرکار دے بچہ سین کروائے نرسی ماراؤ تو کہ بہت بدیا دیش لیے سمجھ ہوتا ہے ادھے تے سین کی تے جانے چاہی دے نی تا میرے دوستو لڑائی انمان لاکے بیکھو ورڈ بینک دا میں نا لیا ہے نا کہ چٹھی ورڈ بینک تو آئی ہے تے ورڈ بینک دے اتے منوپلی کی دی اپا ہروں کاؤن ہے امریکہ ہے تا پتا سارے نو کیوں بھی ستنو پتا ہے امریکہ اپا ہروں ہوا ورڈ بینک تے سو بیش کر کے اے سارا تانہ بانا سارا سسٹم کتھوں آیا اوہ نو سمجھ کے تے اے سوچ بنا کے لڑنا پہنے کہ ساڑی لڑائی موڈی نال نہیں ہے ساڑی لڑائی انہا لوگ کا نال ہے جیڑے لوگ کا نے اے سارا تانہ بانا تو اڈے گلتے مڑیا گیا ہے ہون انداجہ لاؤ دیش دی دوسری ازادی دی لڑائی نہیں لگ رہی کون بھی دوستو ہتھ کھڑے کر کے دسیو جنہاں پتا لگ دا ہے اس گلدہ اور جے کر سچ مچے دیش دی دوسری ازادی دی لڑائی ہے تا پھرے بہت لمبی چلنی ہے پلے کھچنا رہے جو کتے اے میں سارنو کئی جاننے ہو تسی جتے بندیاں پروگرام نہیں دن دیاں پروگرام نہیں دن دیاں دے مانگے پروگرام چنتہ نہ کرو تسی پروگرام آن گے پر ساڑے ماندے اندر ایک دردہ یار او بزرگ او پروار سانو ساڑھیں اکھان دے مورے تریا پھردہ ہے جی نے کہا کہ میری جمین پا ہمیں ساری لگ جے میرا لڑکا بار کڑا ہو پھر اس شادہ تیان پہلا اوستان تے جانا چاہیدہ ہے کہ ایسی بچے باہر ساڑے کسان بار کڑوائیے پھر دیکھا گئے لڑائی تھا لمبی یہ لڑائی چلی جانی ہے یہ لڑائی شوٹی نہیں ہے بہت لمبی لڑائی لڑنی پہنی ہے اور لمبی لڑائی لڑکیاں جتنی ہے جتنی جروری ہے اگر نا لڑائی جتن سکے کئی ویران دا اکی دن میرے کو لے پترکاراں نے سوال کی تا کہ پہلا جی امریکہ کو شورگل کہندہ سی کانیڈا کو شورگل کہندہ سی آج کو شورگل کہہ رہے ہیں ہونے دیتے بھی سن لیو تیاننا لہ جیڑے ہو دیش تو آڑے حق جگلہ کر دے نظر آئے سی نا اپنا نو لگیا جی فلانے دیش تو چٹھی آگی پہارت سرکار نو ہونے دیش شاندی اصلیت جانے ہو اوہی امریکہ اوہی کناڈا تو ہاڑے کھلا آپ ڈبل جو ٹیو دے بچ کیس پائی بیٹھا ہے کہ پہارت آب دے کساننا نو ایم ایس پی دینی بند کیوں نہیں کر رہا پھر کی امید رکھ دے ہو کہ انہا تو کوئی اشارہ ہو جی تو آڑے حق چا نہیں ہونا تو ہنو آبدی لڑائی آپ انہوں ایک جوٹ ہوگے لڑنی پہنیاں پر آبو تے میری ہتھ بن کے بینٹی ہے کہ پنجاب انہوں میں خاص کر کے بینٹی کر دا کہ اے تسی اکباری گمبیر ہو کے بہت گمبیر ہو کے اے سوچندی لوڑ ہے کہ اگر تسی اے لڑائی جت گئے اے لڑائی پہارت سرکار دے کھلاب نہیں اگر تسی اے لڑائی جت گئے تو ہم دعوے نہ لڑائی کر دا باقی ساریاں لڑائیاں جت ہوں گے ٹوٹل اندولن تسی جت ہوں گے اگر اے اندولن جت گئے تھا اے سکر کے میری ہتھ بن کے بینٹی ہے اب یہ تین کنون نہ دے او تے کسانی دے اس مدیاں دے اے اندولن ہے اے دے تے کیندرت کر دے جو اور لاکے سارے گے تران دے تے کیندرت کر دے گے تی روٹی لوکاں دے موچ پیندی رکھنی ہے اگر کسان نوں کسان نوں کسان دی جندگی جو دی رکھنی ہے کسان نا دی کوئی چیز ترتی دے رکھنی ہے تساریاں آدے بھلولے آدیاں وچارانو اک وری سمو کے سنو اک جھٹ ہو کے اے اس کسانی دی لڑائی دے اتے اک جھٹتا دے نہ لڑن دی لوڑے اے لڑائی نوں جتنا بہت جروری ہے اے لڑائی اگر تسی جت جوں گے تا دنیا دی کوئی طاقت نہیں جیڑی تو ہنو ہرا سکے اگے میں بینٹی کیتی سیا ساری سرکار روز کہہ دن دی ہے کہ ہم مٹھی پر لوک نے کلے پنجاب دے لوک نے میں ایک دن اگے بھی کہہ کے گیا سی کہ اس پنجاب دے لوکاں نے ایسے کھٹے دے لوکاں نے جننا دیا جنگل اٹھ رہی ہے اور وہ دوسرے پاس سے بنگل دے لوکاں نے صرف دو سٹیٹاں نے اندولن لڑیا سی موری ہو کے اور پورا دیس ازاد کروایا ہے جیسی بدیشنیاں تو دیس ازاد کروا سکتے ہیں تو لڑائی ساٹھی ہونا بدیشنیاں نالی پھیر رہے اس کر کے دیش دی ازادی دی لڑائی ہے ایک جو ٹھوکے لڑن دی لوڑ ہے میں چھوٹی جیے کہ توانو ہور میں نال گل کراں شاید سارے بیرانو پتا نہ ہوئے کہ ڈاکٹر سوامی ناثن نے اپنی رپورٹ دے بچے کر لکھی آئے کہ جنیاں بھی چیزیں کسان پیدا کردہ ہے او ساریاں چیزیں دے ہوتے انو ایدہ ریٹ سی ٹو پلس ففٹی کین تو پاہ سارے کھرچے سمیت بیاج سمیت مشنری دی کساہی پرواران دے کھرچے لیبر چارج سارے جوڑ کے او دے اوپر پنجا پرسنٹ منافع نالے نو پاہ دے ہو اے کیا سوامی ناثن نے اپنی رپورٹ تے کیا کھا دے باشتے ہیں ساریاں بھسلا باشتے کھا دے سوامی ناثن دی رپورٹ دے پھر کھتے بیٹھ کے وچار کریں گے کیونکہ اپنی لڑائی ہے جڑی اے حجر سوامی ناثن دی رپورٹ دی نہیں ہے پر میں جانکاری لیا کہ گلے سوائے دے بچ دسنی چونہ ہے دو ہزار و ٹھارہ دے بچ اپا لڑائی لڑ رہا ہے سوامی ناثن دی رپورٹ دی انہا ہزارے جی نے اتھے آکے مرن برت پہ بیٹھا پنجاب دے وچو اسی بھی آئے سی گے اپنی علی جتے بندی اسی بھی اتھے آکے بیٹھے کارن کئی ہور سی پاہمیں ساڑھی اوسوے لی آکے بیٹھن دے ساڑھی بے شک اوسوے لی انہا ہزارے نال کوئی سانج نہ ہووے بجا ہور سی لیکن بیٹھے اسی نال آکے سوامی ناثن دی رپورٹ لگو کر دیاں گے ہنگل سمجھو جے دیوچ پھے رگے کیوں دیا کنڈیوں نو سمجھو جے ورڈ بینک تو چٹھی پھے رگوں دیا پہ آرت سرکار نو کہ اگر سوامی ناثن دی رپورٹ لگو کرنی ہے تا پہلا سڑھا کرجہ مڑو سمجھاگی میری گلدی تو ہاڈی سوامی ناثن دی رپورٹ بھی تاہی نی لگو ہو رہی کرجہ کیوں مڑویا جا رہے ہیں کہ کسان کرجہ مڑن دی سمراتھنی ہے کہانی بہت لمبی آج ایدھر نو ترانگے تا میرا کھالاکہ انٹا ڈیڑ کے انٹا ہیسے تے لگ جانا ہے ہور بلا رہے بہت سینے سینے آگو سیبان بیٹھے نے انہاں نال بھی اپا وچار چرچہ کرنی ہے سو میری ہتھ بن کے بے انتی ہے پروگرام دے مانگے بہت تکڑے پروگرام آنگے اور میری ایک رکویسٹ ہے کہ ہتھ بن کے بے انتی ہے دوستو شانتی نال جتیا جانا ہے اے مورچہ شانتی تو پاسے چلے گئے مورچہ ٹٹ جے گا مورچہ ہار جے گا جتنا بہت جروری ہے جتے بگر سرنا نہیں کئی لڑائیاں ہندگیاں اے اس لئے لڑیاں جاندگیاں کوئی گلنی بھی آیت کینا جتے آگا تا اگلی باری سہی اگلی باری نہ جتے آگا تا اگلی باری سہی اے او مورچہ نہیں ہے اے او لڑائی نہیں کہ اے اے ایسوری جے ہار گیتا گیتا جتنا گے بلکل نہیں اے نو آج سانوے تھو کنونہ دے سباند دے جتو آڈی جمین دی سیفٹی لئی کچھ نہ کچھ لائے کے اٹھنا پہنے او لڑائی جو نظر جاری رکھنی پہنی آئے جن نظر تو آڈی جمین سیفٹی ہندی میرے دوستو سویس لئی دیڑی راہ دے دے نال جیڑا تسی پروگرام بنایا میں نو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ سارے پندہ تو سنہیں آنے شروع ہوئے نہیں کہ ایسی روٹین بن لیا تے ایک بینٹی ہے کہ تھوڑا جا تیانے اس گلدہ رکھو کہ جتے کہ جے نا نو لگ دا ہے نا میڈیا جا نو میں تاں اگل کہہ رہے ہیں کہ میڈیا والیانو جڑا لگ رہے ہیں نا بھی جتے کہ جے تھاں کھالی پہ ہے توہڑا توہڑی جمعوری آپ سمجھے ہو اوہ کتے بھی تھاں کھالی نا نجر آوے ایس گلدہ تے تسی آپ دی جمعوری سمجھو ٹرالیاچ بیٹھ کے بھی اپا پروگرام توہڑے اخیر تکر مانگ سی سادے ویران دی کہ ساں نو سپیکران دی آواز نہیں سون رہی پچھے تکر سپیکر نہیں جا رہے سی بڑی مینٹ نال ساڑے ویران نے سپیکر مگر تک پہنچ دے کیتے پر کتے اینا ہووے بھی سپیکران دی آواز پہنچ گی پھر اپا مطلب اس سے طرح پریاغ رکھنا ہے تاکہ میڈیا نو موقع نہ ملے جیڑا نیشنل میڈیا اوہ ایس گلدہ جوڑ لارہ ہے کہ ایتھے بلکل شد پہ گئی ہے حالانکہ تسی جو دی تو بیٹھے ہو کال جڑی چیٹ ہوئی ہے نا اوہ مویل دے ہوتے اوہ اے کہہ رہے ہیں جیڑا اگے پھردہ کتے اوہ کہندہ جی کبر اوٹھو کرنا جتھے کھال لیا تھا سٹیج تے جاؤ جواب دیتا ہے اوہ کندہ جی سٹیج تے سارا مدل پنڈال پر ہے پھر اوہ نے کیا بھی فلانے لنگر چجا شاید کو کہ بھیڑا ہو سی بھی شاید لنگرہ دی بچ دپیر نو لنگر کھالی ہوندے نے تے شاید کوئی لنگر بھیڑا مل جی اوٹھے بھی جیدو گیا تے اوٹھوں بھی انہیں جواب ہے جتا کہ لنگرچ بھی راش بہوتا ہے تا پھر اوہ نے کیا بھی کوئی گال نہیں تو ہی دے راجہ پہ سڑکا لے پاس سے کور کر لینے ہیں سو میری بہنتی ہے انا ساریاں گلانوں ان تسی اپنی جمعہ باری آپ سامیدے ہوئے جیڑے پینڈ تو داس آ رہے ہو اوٹھوئے جمعہ باری چکوں کے داسدی بجائے ہونا بارہ جا پندرہ دی ڈیوٹی لاکے ایسی اتھے ڈیوٹی نہ بھائیے بہت بہت تنواد ایک باری وشواش دعائے ہو میرے بھیلہ کی میری گلان سہمتوں تاہتھ کھڑے کر کے پروانگی دیو پھلا ساتھ شریعہ کال وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتے وائی گروہ جی کا خالصہ سری وائی گروہ جی کی فتے تعلوم پردان جی نے ایک ایک نکتب جو دسیا پریس سالے آن دا تے ہار گالو تے تاڈے نال گالو سانجی کی تی ام دو لڑکی میں لڑنا آئیں اس کار کے سارے ویر گوھر دیو ہون میں بینتی کریں سیوہ سنگ جی سوبہ میت پردان انہ دا سما چار منٹ او دو بعد دے وچ سردار کلدیف سنگ جی دی اللہ او بھی تیار رہن چھڑو 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 پرمسطکار یوگ گروہ روپسہ سنگ جی بلاو فتے وائی گروہ جی کا خالصہ کسان پرابو ہاتھ جوڑ کے بینتیاں اس طرح نہ کریا کرو دیکھو ہلے کوئی لنکردہ ٹائم نہیں ہویا جہاں کوئی اور کسے کم دا ٹائم نہیں ہویا جدو تسی اٹھ دیونا ایتھو بہت ماندکھی ہوندہ بولو نہیں جی نہیں کردہ ایس کار کے ہتھ بن کے بینتیاں جڑے سیڈانتے بیٹھے نے جہاں کھڑے نے او بھی بھی چندر آ کے بیٹھ جو کیونکہ آس ہی کسے باستے نہیں لڑ رہے آس ہی اپنے مانگیاں نہیں مل دے حق ہمیشہ کھوڑے پیندے نے ساڑے ستکار یوگ ڈلے بار صاحب نے کوئی کسر نہیں چھڑی جو تو انہوں نہیں دسیا ہون سمجھنا جا نا سمجھنا اوہ ساڑی بیرو مر جییاں آس ہی بہت زیادے ٹیم ٹرالیاں جا کھڑ جل کھواری کر دیاں اوہ تھے بیٹھ دیاں تے میری ہتھ بن کے بینتیاں کسان بیرانو بھی کافی ٹیم زیادے اوڑے لائیا کرو ستے تے تاکہ جیڑی ساڑی دشمن جماعتا اوہ نا نوں پتہ لاغ جوے بھی یہ ہلن والے نہیں ہاڑا سو میں کھوڑا جا پیچھے جما اے نا نے سب تو پہنا جدوں اپنے ستکار یوگ لالباد ساستری جی ہم نے ایتھوں دے پردان منتری بنے نے انہ نے ایک نعرہ دیا سی جائے جبانتے جائے کسان اج جساڑے جڑے بچے نے ہو تو اڑے بچے نے نا کہے نا میران لوگ کان دے وہ آج جو بھاڑنا تھے بیٹھے لڑ دے نے کدے چینہ ناڑا کدے پاکستان ناڑا توسی اج اے تھے اے نا دی مکان دے نا آئے ہوں اے سرکار دی جڑی بے دل سرکار جے کہا جاوے تا ہو سکتا بھی اے نا دے بچے کوئی دل ہی نہیں ہے اے سرکار دے میں تو انہوں بار بار ہر ایک کی بلارہ بینٹی کردہ بی اے سنگارش بہت بڑا تے بہت ہی شانتی ناڑ اے نو جتیا جانے تے جدوں بھی آسی آم دیکھ دیں آدھر ٹرائلیاں کننی جیڑے میڈیا بڑے ہوں دے نے کئی باری میرے ناڑ بھی ہوئی یا سیڑ تے کردیں آس راجی ایدر نو آجو ایدر نو آجو اونا دی اہی چال ہون دییا بھی سیڑ تے کر کے اے نا دا دکھا دو بھی یا دا کلائی یا کوئی کٹھنی اے نا دے ناڑ اونا دے دور رہا کرو جا انہاں نو کہو بھی پاہی آجو ساڑی ٹرائلی کو جا بندے پہیاں نو اپنے کسانہ نو ہور ساتھ لیا کرو پانچار نو ایس کر کے اونا دے جال تو دور رہنے اپنے سو میں جادے نا بولتا ہویا ایتھی بھی اپنی سمارتی کردیں واہکر جی کا خالصہ واہکر جی کی پتے دو نارے لاؤں گا مانگ مانگ کے دیکھ لیا مانگ مانگ کے دیکھ لیا حق جنہ دے اپنے واہکر جی کا خالصہ واہکر جی کی پتے بہت بہت نواز جی ہون میں بیلتی کراں کل دیب سنگ جی جید پور اوہ سنگتان دے سبودن انگی سٹیج تے بیٹھے آگو سہب